بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر فرنڈس آج ہم سکھیں گے دیسک ٹا پر اپنا فولڈر کریئٹ کرنا کیسے آپ اپنا فولڈر دیسک ٹا پر کریئٹ کریں گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو آگر آپ کو دیسک ٹا پر اپنا فولڈر کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے دیسک ٹا پ کے کسی بھی ایریا پر آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیو پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو فولڈر پر کلک کرنا ہے فولڈر یہاں پر آئے اس میں آپ اپنا نیم یہاں پر لکھیں گے نیم لکھنے کے بعد یہاں پر اگر اس فولڈر میں آپ کو کوئی بھی ڈیٹا یہاں پر آپ کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سٹور کرنا ہے تو کیسے ہم کریں گے یہاں پر یہ ڈیٹا مجھے اٹھانا ہے یہ فائل مجھے اٹھانی ہے اس میں ہمیں سٹور کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جس ڈیٹا کو آپ کو اٹھانا ہے کاپی کرنا ہے وہاں پر آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کاپی پر کلک کرنا ہے کاپی پر کلک کرنے کے بعد اپنے فولڈر پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پیسٹ پر کلک کرنا ہے پیسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس آہ اس آہ فائل کو میں نے کاپی کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو یہاں پر سٹور کیا ہے پیسٹ کر کے اگر آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آہ بکس آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ای سٹیفکیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دوبارہ ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے فولڈر بنایا فولڈر میں نے یہاں پر اپنی فائل سٹور کیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے کہ کیسے ہم نے ڈسکٹاپ پر فولڈر کریٹ کیا اپنا اس میں ہم نے کیسی کوئی بھی فائل جو آپ کو اس میں سٹور کرنا ہے وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو وہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوبارہ دیکھئے ڈسکٹاپ پر فولڈر ہم کیسے بناتے ہیں تو ڈسکٹاپ کی ایریا پر کسی بھی جگہ آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد نیو پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد فولڈر پر آپ کو کلک کرنا ہے فولڈر میں اپنا نام آپ کو دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ڈسکٹاپ کی کوئی بھی فائل یہاں پر اس میں سٹور کرنی ہے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں اس فائل کو مجھے یہاں پر اپنے فولڈر میں مجھے سٹور کرنا ہے تو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد فولڈر پر رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد پیسٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے پیسٹ پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے فائل یہاں پر کوپی کے اس میں پیسٹ کی اپنے فولڈر میں پیسٹ کی اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی فائل آئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ ڈبل کلک کریں گی تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فائل میں نے وہاں پر کاپی کیے اس میں یہ پیسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آہ کیسے ہم ڈس اکٹاپ پر اپنا فولڈر کرتے ہیں تو اس میں ہم کیسے کوئی بھی فائل سٹور کرتے ہیں جس فائل کو آپ کو سٹور کرنا ہے اس فائل پر آپ کو سکرین پوائنٹ رکھنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد اپنے فولڈر پر اس کو میں سٹور کرنا ہے اپنے فولڈر پر پوائنٹ رکھو رائٹ کلک کرو پیسٹ کرو ٹھیک ہے تو یہ تھا کیسے ہم ڈس اکٹاپ پر اپنا فولڈر کرتے ہیں تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ سب خیر